اداب ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان قاسم بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی آج کی خاص پشکس میں ہم بات کریں گے کرناٹکا میں ہوئے ہجاب تنازہ پر جی ہاں پچھلے ایک ماہ سے کرناٹکا کے ایک انٹر کالج میں ہجاب کا تنازہ نہ صرف ملک میں بلکہ بین لاقوامی سطح پر بھی بحث کا موضوع بن گیا جب منگل کو کرناٹکا ہائی کوٹ میں اس معاملے کی سماعت ہونے والی تھی اور لوگ سبا میں اپوزیشن اس معاملے پر حکومت سے وضاحت طلب کر رہی تھی وہی کرناٹکا کے ایک کالج میں پیش آئے واقعے نے ایک معمولی تنازہ کو جنم دیا ہے ہجاب میں کالج آنے والی طالبہ کے چہرے پر زیفرانی ہار پینے لڑکوں کی بڑی تعداد نے احتجاجن نارے بازی شروع کر دی ان لڑکوں کے سامنے طالبہ نے اللہ اکبر کے نارے بھی لگائے اور وہ اپنی کلاس میں چلی گئی اس واقعہ کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آئے جانتے ہیں کہ آخر کون ہے وہ بہادر لڑکی زیفرانی رنگ میں احتجاج اور مظاہرہ کرنے والے لڑکوں کے سامنے کھڑے ہونے والی اس لڑکی کا نام مسکان خانک ہے وہ منڈیا شہر کے پی ایس کالج میں بی کام کے دوسرے سال کی طالبہ ہے مسکان کا کہنا ہے کہ باہر سے لڑکے آئے تھے جنہوں نے احتجاج اور مظاہرہ کیا مسکان نے کہا کہ ان لڑکوں کے خلاف احتجاج کے وقت کالج کے استازہ کا رویہ ان کے حق میں تھا یعنی استازہ ان لڑکوں کے حجوم کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور انہیں لڑکوں سے بچا رہے تھے اس واقعے کے بعد سے اس لڑکی کا ویڈیو ملک اور دنیا میں وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگوں نے لڑکی کی حمایت کی ہے اور اس کی حمد کو سراہا ہے لوگ اسے اپنے آئینی حقوق کی لڑائی بتا رہے ہیں وہی کچھ لوگ اس پورے واقعے میں ان لڑکیوں کے ہجاب پہن کر کالا جانے کے اثرات پر تنقید کر رہے ہیں مخالفین اس پر سکول یونی فارم کی پابندی اور قوائد و زوابط کا حوالہ دیتے رہے ہیں دوسری جانب جمعیت العلماء ہند نے طالبہ کی خنصلہ افضائی کی ہے اور اس کے لئے انعام کا اعلان بھی کیا ہے کچھ لوگ جیت کے اس اعلان پر تنقید بھی کر رہے ہیں منگل کو ہونے والے اس واقعے کے بعد دیگر کئی کالجوں میں بھی اعتجاجی مظاہرے ہوئے کئی مقامات پر طلبہ کی دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ بھی ہوا اس میں کچھ طلبہ زخمی بھی ہوئے پولیس نے کچھ طلبہ کو حراست میں بھی لیا ہے پور تشدد جڑپوں کے پیش نظر حکومت نے کئی ازلا میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور ریاست میں سکول اور کالج تین دن کے لئے بند رکھنے کا حکم بھی دیا ہے حکومت نے تمام لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے اب پاکستان کی سماجی کاریکن اور نوبل آمن انام یافتہ ملالا یوسف فضائی نے بھی کرناٹکہ کے ہجاب تنازہ پر اپنی ناراضگی کا اذکار کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا لڑکیوں کا ہجاب میں سکول جانے سے انکار کرنا ہوفناک ہے ہواتین کو کم یا زیادہ کپڑے پہننے پر اعتراض کیا جاتا ہے ہندوستانی رہنوائے مسلم ہواتین کو پسماندہ کرنا بند کریں حلال حبر میں اتنا ہی ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی حبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے تسنیم ٹی وی اللہ حافظ